الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم سامیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت النبی کے جس پہلو پر سے ہم گزر رہے تھے وہ تھا حجرت کا سفر حجرت کے سفر میں ہم کہاں تک آئے تھے کہ ابو بکر صدیخ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں بیٹھے تھے اور لوگ وہاں سے گزر رہے تھے لیکن جھانک کر انہوں نے اس غار کے اندر نہیں دیکھا وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیخ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اس غار میں تو بہنوں جب میں نے حجرت کے سفر کے شروعات کا جو یعنی آوڈیو ہے اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیخ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رہنما کو منتخب کیا تھا راستہ بتانے والے کو یاد ہے نا ایک راستہ بتانے والے کو انہوں نے منتخب کیا تھا اور ان کا نام کیا تھا عبداللہ بن عریقت اور وہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مشرقی تھے ابھی تو بہرحال ان کو کیا کہا تھا میں نے ان کو کیا یعنی ان کو حضرت ابو بکر صدیخ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تین رات کے بعد جبل سور کے پاس آنا کیا کہا تھا تین رات کے بعد جبل سور کے پاس آنا اور کیا لے کر دو سواریاں دو اونٹنیاں لے کر جو ابو بکر صدیخ علیہ وآلہ وسلم پتیاں کھلا کھلا کر ان کو تیار کر رہے تھے نا دو سواریوں کو دو اونٹنیوں کو تو وہ دو اونٹ لے کر جبل سور کے پاس آنے کے لیے وعدہ کیا گیا تھا تو ایسی ہوا تین رات انہوں نے خیام کیا وہاں پر جبل سور کے غار میں غار سور میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پاس کون آئے عبداللہ بن عریقت وعدے کے مطابق دون سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں وہ آیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر وہاں سے نکلے اور ان کے ساتھ کون تھے عبداللہ بن عریقت اور عامر بن فہرہ بھی تھے تو یہ چاروں مل کر نکلے رہنوہ یعنی عبداللہ بن عریقت نے کیا کیا پہلے جنوب کی جانب یمن کے روخ پر دور تک چلا کیا کیا وہ جنوب کے جانب یمن کے روخ پر دور تک چلا پھر پچھم یعنی مغرب کی طرف مڑا اور سمندر کا ساحل جو ہوتا یعنی کیا کہتے کہ کنارہ سمندر کا ساحل کنارہ تو وہاں سے کنارے کنارے سے ہوتے ہوئے وہ یعنی ساحل کے خریب پہنچ کر پھر شمال کی جرب جانی مڑ گیا بہرحال اس نے ایسے راستے بنائے کہ وہ ایسا راستہ اس نے چنا کہ وہ راستے پر شاز و نادر ہی کوئی چلتا تھا یعنی بہت ہی کم لوگ وہاں سے جاتے تھے تو وہ تھوڑا سا لاما تھا راستہ مدینہ کا سیدھا 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 راستہ نہیں لے کے گیا وہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ ہم خوفیہ طور پر ہجرت کر رہے ہیں تو پھر اس نے بھی ایسا راستے کا انتخاب کیا کہ وہ راستہ کسی کو نہیں معلوم تھا وہ بستیم پورا یعنی شمال جنوب مشرق مغرب کرتے ہوئے بہرحال ادھر سے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے اس نے ایسے راستے کی یعنی طرف رہنمائی کی ایسے راستے پر سے لے کہ جہاں سے جہاں سے کوئی بھی نہیں جاتا تھا بالکل شاز و نادر کوئی کوئی چلتا تھا تو بہرحال وہ لوگ چل پڑے مسلسل رات بھر انہوں نے سفر کیا پھر آدھے دن تک دوسرے دن آدھے دن تک مسلسل سفر جاری تھا جب راستہ خالی ہو گیا یعنی وہاں پر کوئی نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ایک چٹان کے سائم میں تھوڑی دیر کے لیے استراحت فرمائی آرام فرمایا پھر ابو بکر صدیق رضیلان نے بھی گرد و پیش کا جائزہ لیا دور دور تک جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک چوراہ چرواہہ ملا وکریاں چراہ رہا تھا ہو تو ابو بکر صدیق رضیلان نے کیا کیا اس سے دودھ مانگا اور اس نے دودھ نکال کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ آپ کا جی خوش ہو گیا اور پھر سے وہاں سے وہ سب نکل پڑے پھر سے سفر شروع ہو گیا غالباً دوسرے دن یعنی وہ تو دن گزر گیا پہلا دن گزر گیا دوسرے دن ام معبت کے خیمے سے گزر ہوا اور یہ کیا تھا یہ خدیت کے اطراف میں مسلل کے پاس وہ ہوا کرتی تھی ام معبت مسلل کہاں ہے مکہ سے ایک سو تیس کلومیٹر پر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے پاس کچھ اور ہے تو اس نے میزبانی سے معذرت چاہی کہا کہ نہیں میرے پاس میری بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں ادھر خیمے کے پاس میرے پاس صرف ایکی بکری ہے لیکن وہ بھی کیا ہے کمزور ہے اور اتنی کمزور ہے کہ وہ ریورڈ سے پیچھے رہ گئی ہے تو اسی لیے اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مہمان نوازی کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اس بکری کا دودھ دو سکتا ہوں تو عمی بابت نے کہا کہ وہ تو ملتب خابل نہیں ہے کہ دودھ دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں اجازت مانگ رہا ہوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک برطن مانگایا تو وہ چھوٹا سا برطن لائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بڑا برطن لاؤ تو وہ تعجب سے دیکھنے لگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے برطن میں دودھ دوہنا شروع کیا یعنی دودھ نکالتے 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 اتنا بھر گیا وہ بڑا برطن بھی بھر گیا اور اتنا بڑا تھا وہ برطن کہ ایک پوری جماعت مل کر مشکل سے اسے اٹھا پاتی تھی اتنا بڑا برطن وہ بھر گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا امع معبت کو اس میں سے دودھ نکال کر دیا پھر وہ آسودہ ہو کر یعنی وہ دودھ پی پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا دودھ پیئے اچھا سیر ہو کر سب نے دودھ پیا اور دوبارہ پھر سے دوہ کر برطن کو پھر سے پھڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امع معبت کے پاس اس برطن کو چھوڑ کر چلے گئے دودھ دے کر اس کو چلے گئے جب اس کا شوہر آیا تو دیکھ کر اسے تعجب ہوا دریافت کیا کہ اے امع معبت کیا بات ہے یہ دودھ کہاں سے آیا تو امع معبت نے پوری بات بتلائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے پیر تک آپ کا ہو لیا آپ کی گفتگو آپ کی عادات تمام چیزیں نہائیت باری کی کے ساتھ اپنے شوہر کے سامنے پیش کی تو اس پر ابو معبت بول اٹھا کہ یہ تو واللہ صاحب خریش ہے میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ضرور ایسا کروں گا تو سبحان اللہ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو راستے میں بھی ہوئے اور راستے میں کیا کیا واقعات ہوئے انشاءاللہ ہم نیکس درس میں دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ